کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس نے خود نہ کوشش کی تبھی خود کو بدل لے گی جب تک انسان خلقوں بڑھنے کی کوشش نہیں کر سکتا ہے ہم چاہیتے ہیں نا کہ ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے آج دیکھا جائے کار انسان ہی سوچتا ہے ہمارا محلہ اچھا ہو جائے ہمارا گھر اچھا ہو جائے ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے ہمارا گاہ اچھا ہو جائے یہ ہر انسان سوچتا ہے لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤ کوئی انسان اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے وہ پہلے محلہ صدارنے کی کوشش کرتا ہے گاؤں صدارنے کی کوشش کرتا ہے گھر صدارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہ محلہ صدرتا ہے نہ گاؤں صدرتا ہے نہ گھر صدرتا ہے کیوں؟ اس لیے اس نے خود کو نہیں صدارا ہے سب سے پہلے معاشرے کو صدارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو صدرتا ہوگا جب ہم پہلے خود صدریں گے تو جا کے معاشرہ صدرے گا ہم خودی بگرے ہوئے ہیں تو ہم معاشرے کو کہاں سے صدر سکتے ہیں جب ہم خودی بگرے ہوئے ہو تو ہم معاشرے کو کہاں سے صدر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود کو صدرنے کی ضرورت ہے خود میں انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے جب ہمارے اندر انقلاب پیدا ہوگا تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی انقلاب پیدا ہوگا اور معاشرے کے اندر انقلاب کب پیدا ہوگا جب ہم تمام برائیوں سے بچ کر کے ہمیں سچا حسینی بننا ہوگا سچا حسینی وہ نہیں ہے جو دھول بجاتا ہے سچا حسینی وہ نہیں ہے جو تازیہ بناتا ہو سچا حسینی وہ ہے جو وقت پر نمازوں کی پابتی کرتا ہو وقت پر مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑتا ہو وہ سچا حسینی ہے دھول بجانے والا یا تازیہ بنانے والا کبھی بھی یہ حسینیت کی پیچان نہیں ہے اور یاد رہا انسان اگر خود کوشش کر لینا تو ہر کام کر سکتا ہے اگر نہ کرے نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہے میں بھی کل اپنی گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر کے بہنائی شکی کے اندر میں بیان کر ریکھ لی گیا تھا اور ایسا جاہلانہ وہ گاؤں تھا ایسے دہار کے لوگ تھے جہاں جن کو سمجھانا بہت مشکل کام تھا بہت مشکل ایسا اتنا مشکل لوہے کے چلے کے برا چنا چمالے کے برابر وہ مشکل کام تھا کہ ان کو سمجھانا لیکن میں جب اس لیس پر بیٹھا لوگوں نے پہلے منا کر دیا تھا حضرت سبت کر کے بولنا لیکن ممبر رسول کا حق یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کے مشورے سے بیان کیا جائے ممبر رسول کا حق تو یہی ہے کہ حقانیت کو بیان کیا جائے ممبر رسول کا جب میں بیٹھا تو میں تمام چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ لیا اور بھول بجانا اور تازیہ بجانے کا جو ریواج اس لاؤں کے اندر عام تھا جہاں پر تقریباً پچاسوں ہزار روپیت کی تازیہ بنائی جائے تھا اور کام تقریباً شروع بھی ہو سکتا لیکن کل رات جب میں نے بیان کیا پر بیان کرنے کے بعد لوگوں نے جب میرا بیان سنا تو آج صبح جب میں یہاں کے لیے نکلاتا تقریباً آٹھ بجے میرے پاس کون آتا ہے حضرت آپ نے جو بیان کیا ہے لوگوں پر اتنا اثر ہوا ہے کتابیہ کا کام جو تھا وہ بند کر دیا نیا ہے اور یہ اہدیتیا ہے کام والوں نے کہ آج سے نئے اس گاؤں میں بھول بجے گا اور نئے آج سے اس گاؤں کے اندر تازیہ بھی گا یہ بات صرف تحجیس نیوک کی طور پر میں عز کر رہا ہوں اپنی بڑا ہی مہین بیان کر رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں تھی اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھی میرا کام بھولنا ہے بتانا ہے عمل کرنا اور لوگوں کی دیوں کے اندر اس پر چاشنی ڈالنا یہ تو پروردگاہ عالم کا کام ہے لیکن لوگوں نے جب بات کو سنا اپنے اندر اس بات کو بٹھایا اور اس کو سمجھا پچاسوں ہزار کی لاغت میں بنانے والی تازیہ کو بگاڑا گیا اور سارے گاؤں والوں نے یہ عہد دیا مسجد کے سامنے پیاس اس گاؤں کے اندر نہ دھول بجے گا اور نہ ہی جو ہے وہ تازیہ بنائی جائے گی